پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھالکھنڈ دوستو آپ کے سامنے جو نورانی گمبد نجر آ رہا ہے دوستو وہ گمبد کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دلارے لادلے حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ہے پیارے دوستو ملک ہندوستان میں اللہ کے ولیوں کی سان نرالی ہے ایک سے ایک اللہ کے ولی یہاں پر موجود ہیں لیکن دوستو گوث سمدانی محبوب سبحانی کا ایسا کرم ہے حضرت بندہ نماز گیسو دراز کے کہ حضرت بندہ نماز گیسو دراز کے اندر ایک نہیں بلکہ دو دو ولیوں کی پاور ہے دوستو آج انہی گلبرگا کے راجہ مہراجہ حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اور ایک ان کے دربار کے ایک نائی کا واقعہ آپ کے حوالے کرنے والے ہیں تو بیغیر ایفیکٹ کے دوستو اس واقعے کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے عدبن گجارش کرنا چاہیں گے کہ دوستو اس سے پہلے کی حضرت نصر الدین چراغ دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے مرید حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ان کی قرامت آپ کے حوالے کریں محبت سے اگر اللہ کے ولیوں سے آپ بھی محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ملک ہندوستان کے اندر گلبرگاہ صریف اور گلبرگاہ صریف کے اندر یہ نورانی اور یہ عرفانی فیضوں والا یہ درگاہ صریف جن کو دنیا جمانہ حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے دوستو حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جن کے عمر صریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں ایک سو ایک سال آتا ہے تو کہیں ایک سو پانچ سالوں کا عمر صریف بتایا جاتا ہے دوستو جس وقت کے بزرگ حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ہیں اس وقت سیدوں میں یہ کہا جاتا تھا دوستو سیدوں میں یہ چلنگ تھی کہ وہ اپنے جلپ کو دراز رکھتے تھے بڑی بڑی رکھتے تھے اور حضرت بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بھی اپنے جلپ کو دراز رکھتے تھے یہاں تک کی جانوں تک ان کے جلپ مبارک تھے اور اسی کے لیے ان کا ٹائٹل ان کا نام کے ساتھ گیسو دراج بھی جڑ گیا آج بھی دنیا جمانہ گلبرگا کے رازہ مہراجہ کو بندہ نماز گیسو دراج کے نام سے جانتی ہے دوستو حضرت بندہ نماز گیسو دراج کے دربار میں ایک نائی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جس کو لوگ محبت سے جیجا جیجا کہتے تھے دوستو ایک بار کا واقعہ ہے کہ جیجا جو نائی تھا وہ نائی نہائی غریب تھا اور اس کے پاس تین عدد بال کاٹنے کے سامان تھے کوئی چھوٹے موٹے تولیا وغیرہ تھا ایک ٹوٹا پھوٹا کانس تھا جس کو دکھا کر لوگوں کی بالے کاٹتا تھا حجام کیا کرتا تھا دوستو یہ جو جیجا تھا اس کا یہ کام تھا کہ یہ حضرت بندہ نماز گیسو دراج رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کے باہر ہی یہ لگا کر بیٹھا رہتا اپنا دکان لگا کر بیٹھا رہتا بہت کم لوگ ان کے پاس آتے اور بال کٹواتے داڑھی بنواتے حجامت بنواتے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو جیجا تھا حضرت بندہ نماز گیسو دراج کا اکھنڈ چاہنے والا تھا بہت محبت کرنے والا تھا کبھی اوف نہیں کرتا جو کچھ ملتا اسی کو لے جاتا اسی کو کھاتا دربار میں آئے لوگ اگر کچھ نیاز دے دیتے تو اس کو آدھا کھاتا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا اب دوستو یہ معاملہ چلتا جا رہا تھا جیجا وہیں آتا وہیں ڈیلی کا اس کا معاملہ تھا کہ وہ بیٹھا رہا تھا جو کچھ آ جاتا کچھ لوگ آتے فقیر درویز جو آتے تھے دربار میں اگر حجامت بنا لیتے جو کچھ دے دیتے اس کو لے لیتے اور اسی سے اس کا زندگی چل رہا تھا ایک بار کا واقعہ ہے دوستو کہ جیجا جن کا نام کہیں جہیر الدین تو کہیں عجر الدین کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے یا سرکار بندہ نماز بہتر جانے لیکن چلن میں جیجا ان کو کہا جاتا ہے تو میں بھی جیجے سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار کا واقعہ ہے کہ جیجا دربار کے باہر اپنی دکان لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آج میں کھالی ہاتھ یہاں سے نہیں جاؤں گا آج تو میں کچھ لے کر ہی جاؤں گا دوستو جو اللہ کے ولیوں پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ کے ولیوں کی ایسی مدد اس پر آتی ہے کہ نسلے تک ان کا نام بھی رہ جاتا ہے اور نسلوں تک مالا مال ہو جاتی ہے لوگ دوستو جب ایک دن جیجے اسی دربار کے باہر جب بیٹھ گیا یہ کہتے ہوئے بیٹھا کہ آج میں کھالی ہاتھ اس دربار سے لوٹوں گا نہیں چاہے جو کچھ ہو جائے آج میں کچھ لے کر ہی جاؤں گا دوستو بندہ نماز گیسو دراج کا کرم ہو جاتا ہے اور کرم ایسا ہوتا ہے کہ انتہان کے ساتھ کرم ہوتا ہے وقت گجر رہا ہے کوئی جیجے کی دکان کی طرف نہیں آ رہا ہے وقت چلتا جا رہا ہے ایک بجا دو بجا تین بج رہا ہے چار بج رہا ہے ابھی تک کوئی کسٹمبر نہیں آیا کوئی ہجامت بنانے نہیں آیا مایوسی چھلک رہی ہے لیکن احد کیا ہے کہ آج میں یہاں سے کھالی ہاتھ نہیں جاؤں گا آج تو میں کچھ لے کر ہی جاؤں گا آج بندہ نماز گیسو دراج کے دربار سے میں کھالی لوٹ کر نہیں جاؤں گا آج تو میں کچھ لے کر ہی جاؤں گا لیکن وقت بیٹتا جا رہا ہے جو سورج تھا سورج دوبتا جا رہا ہے اندھیرہ چھاتا جا رہا ہے لیکن کوئی آ نہیں رہا ہے یہاں تک کی دوستو کہا جاتا ہے کہ مغرب تک کا وقت ہو گیا لیکن اب مایوسی چھا رہی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے ہیں اُدھر سے اتنا جب طویل وقت گجر گیا ابھی تک جیجے گھر تک نہیں گئے ہیں تو ان کی بیوی گھر سے باہر آ جاتی ہے جیجے کو دھونٹے ہوئے آ جاتی ہے آ کر آواز لگاتی ہے کہ اب تک کیا کر رہے ہو اب یہاں کون آنے والا ہے کون سا کھجانہ ملنے والا ہے کون سا کاروبار یہاں کرنے والے ہو بھیڑ بکری بیچنے والے ہو یہاں پر جو اتنا ٹائم تک رکے ہوئے جیجے میں مہیوسی تھی لیکن اہد کیا تھا کہ آج میں بندہ نماز گیسو دراج کی دربار سے کھالی نہیں لوٹوں گا اِذہر تو وہ اہد یاد تھا بھروسہ تھا کہ یہاں دربار سے کھالی نہیں لوٹوں گا لیکن اتنا تاخیر ہو گیا بھروسہ ڈگمکا رہا تھا لیکن عقیدہ تھا مجبور کہ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا بہر کا بیوی آ گئی جب جیجے کی ہوم منسٹری آ گئی وہاں پر کڑک آواز سے ان کو ڈاٹنے لگی تو بیچارہ اپنے دکان کو سمیٹھنے لگا اب دکان سمیٹھنے میں بھی کتنا لگتا اس کے پاس تو گریب تھاکور تھا گریب نائی تھا تین ہی تو آجار تھے اس کو اپنے جھولے میں رکھتا ہے ٹوٹا پھوٹا کانس تھا اس کو سمیٹھتا ہے اور جو تولیے تھے کچھ تولیے اس کو بھی اپنی جھولی میں رکھتا ہے ادھر جانا سٹارٹ کرتا ہے مایوسی کے ساتھ کی پیچھے سے آواز آتی ہے جیجے پلڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے ہاتھ میں ایک بکری کا بچہ ہے سامان ہے کہتے ہیں مجھے یہ صدقہ دینا ہے کیا تم لوگے جیجے کہتا ہے یہاں ہم لیں گے اور اس کے بعد دوستو وہ بکری کا بچہ لے کر وہ نائی جاتا ہے اس بکری کے بچے اس کے گھر میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ وہ بکری کے بچے کو وہ پالتا ہے اس سے وہ بکری بچہ دیتی ہے ایک ایک سے چار چار سے دس اس کے بعد ٹک سال کی طرح ہو گیا وہ انسان جو بال کارتا تھا اب دودھ بیچنے لگا دوستو آج بھی اس کے خاندان اور اس کے نام کی مارکٹ گلبرگا سریف میں موجود ہے یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت